دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب آج بات کرتے ہیں کہ عمران خان جو مبجنہ طور پر کبھی سترہ دسمبر اور کبھی تئیس دسمبر کہتے ہیں کہ اسمبلیاں ختم کر دیں گے تلیل کر دیں گے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخواہ کہ اس کے حق میں یعنی واقعتاً وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں یا ایسا نہیں کرنے جا رہے ہیں اور دونوں طرف کیا عوامل کار فرمائے ہیں اور ارٹی میٹلی ہمارا تخمین و ذنکہ ہے اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے جو مشکل ایشو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے کہ خیبر پختونخواہ تو بہرحال ظاہر ہے اگرچہ کوئی بھی انکمبنٹ چیف منسٹر جو ہے وہ نہیں چاہے گا اسمبلی ڈیزالو کرنا جب تک اس کا بس چلے ظاہر ہے اقتدار کا سنگھاسن کون چھوڑنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے تو خیبر پختونخواہ کہ وہ ذریعالہ بشک پیٹ گئی کہ ہیں پھر بھی وہ انٹرنلی تو یہی چاہیں گے کہ کوئی ایسا وی اوٹھ نکل آئے کہ بہرحال معاملات چلتے رہیں چلتے رہیں اور گلشن کا کاروبار بھی چلتے رہیں لیکن بنجاب اسمبلی کا خاص طور پر اس لیے ٹریڈا ہے کہ وہاں پر کوالیشن گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی اور بنیادی طور پر بندیال صاحب نے انسٹیل کی ہے جو کہ کوئی ووٹوں کی سٹرنس سے یا کانسٹیٹوشنل سٹرنس سے نہیں آئی بلکہ ایک بلکل بنجابی جادوگری سے آئی جو گوگیسٹ ڈاکٹرن ہے اس کے تحت اور اس کا قرآن کیونکہ پرویزلائی کے حکمے ہیں کہ پرویزلائی کئی لوگوں کا گھنٹا گھر تھا ظاہر ہے اب ان میں باجوہ صاحب جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے تو اب گویا عمران خان کی جو اڈاپشن ہے جو ان کی گارڈین شپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو روٹین وائز یا ٹریڈیشنل ہوتی ہے اس کا ایک جو لیسر لیول کی چیز ہے یعنی بنجالی صاحب بنجال صاحب ان کو دے دی گئی تو اب اگرچہ ان کے پیٹرنس باجوہ صاحب فیض امید ساکب نصار وغیرہ چلے گئے لیکن ایک ultimate جو فائر وال ہے گوگی ڈاکٹرن کے لیے وہ بنجال صاحب اور ان کے رفاقہ ہیں تو اس والے سے یعنی کئی ایسے جیسٹرز ہیں جو بندیال صاحب یا ان کے بینچ کی طرف سے آئیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ directed کیا ہے کس طرف ہیں ان کا مقاصد کیا ہے تو ایک تو پرویزلائی ظاہر ہے being chief minister نہیں چاہے گا یعنی جو عوامل ڈسالوشن کے خلاف ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کوئی بھی incumbent chief minister نہیں چاہے گا اور خاص طور پر پرویزلائی اس لئے کہ پرویزلائی کے دس ایمپی ہیں پنجاب اساملی میں کیوں لیگ آپ کہہ لیں ویسے officialی تو کیوں اس میں نہیں آتا لیکن بہرحال عرف عام میں یہی ہے تو وہ دس جو ہیں وہ گویا magical power رکھتے ہیں خاص طور پر جب سے بندیال صاحب نے آئین کو نیا لکھا ہے تو وہ جادو ہے ان میں تو وہ جس طرف بھی ہوں ظاہر ہے کہ وہ پرویزلائی کے فیلحال یعنی صورتحال ایسی ہے کہ وہ ان کی گویا discretion ہے تو اس والے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب اساملی موجود ہے ظاہر ہے وہ relevant شخص ہیں وہ گویا ultimate جس طرف سے بھی کوئی بات چھیڑیں پی ٹی ای کی طرف سے پی ٹی ایم کی طرف سے تو آ کر وہاں پر معاملات رک جاتے ہیں کہ پرویزلائی گویا ایک central figure بن گیا لیکن اگر وہ dissolution ہو جائے پنجاب اساملی تعلیل ہو جائے تو فطری بات ہے کہ پرویزلائی irrelevant ہو جائیں گے وہ ان کی کوئی حیثیت as compared to what he has now ان کا کوئی waitage نہیں رہے گا لہذا وہ چاہتے ہیں کہ dissolution سے پہلے کوئی نہ کوئی میں ایسی bargaining کروں جو lasting ہو next election میں تو اس bargaining میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی ای والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ بعضابطہ معایدہ کریں کہ جو seat adjustment ہے کہ جہاں پر کیولی کے candidate ہوں وہاں پر پی ٹی ای کے نہ ہوں وہ کیولی کو support کرے اور وائسی ورسا ظاہر ہے کیولی کو intern دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس تو موجودہ صورتحال کی جو permutation combination اس میں ہی ایک maneuverability ہے لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ dissolution سے پہلے یہ اگر معایدہ ہو جائے تو چلو کوئی relevant ہم رہیں گے اگر نہیں ہوتا تو بعد میں ہمیں کون پوچھے گا تو اس والے سے منسلہ ظاہر ہے multiple times اور پرویدلائی بھی یعنی خان صاحب سے بھی ملے ہیں الوی صاحب سے بھی ملے ہیں تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پچیس سیٹیں جو ہیں پنجاب میں پچیس سیٹیں پنجاب میں سے مراد یہ ہے اب یہ جو ویسے news media اس میں میری نظر سے نہیں گزرا مراد ہے پچیس سیٹیں قومی اسمبلی کی تو مانگنا بہت بڑی جسارت ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ اور صرف صبائی بھی نہیں ہوگی تو گویا یہ mix up ہے کہ کچھ صبائی کچھ قومی زیادہ صبائی ہوں گے تو وہ یہ چاہیں گے کہ یہ ہمیں adjust کریں اس میں خاص طور پر پنجاب کی آدھا یعنی گجرات آدھا جو ہے اس میں جہاں پر دونوں جو چودری برادران کے سبزدگان ہیں وہ بنے ہوئے ہیں میں نے اور ان سے نیچے جو صبائی سملی کی سیٹیں اس طرح ظلہ منڈی بہت دین کو وہ گویا سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ سفیر اف انفلوینس میں رہنا چاہیے اس طرح نیا ظلہ جو غزیر آباد ہے اس میں یہ تین ازلا میں تو وہ چاہیں گے کہ ہمیں adjust کریں زیادہ فوکس یہی ہوگا ظاہر ہے ایک دور ادھر ادھر ہوں گے ساؤت پنجاب میں کچھ ہاتھ مارنے کو کوشش کریں گے تو ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ dissolution سے پہلے تیہ ہو جائے اب عمران خان جو ہے وہ موجودہ صورتحال میں تو ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن وہ reluctant ہے کہ next election میں ہم کیوں ان کے ساتھ commitment کریں ان کی نہ کچھ تو اس والے سے یہ negotiations چل رہی ہیں اگر یہ negotiations کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر یقین ان assembly dissolve ہو جائے گی اور دوسرا factor جو اس کے against جا رہا ہے اسمیلی dissolution against وہ ایک یہ بھی ہے کہ خان صاحب بنیادی طور پر بساکیوں کے عادی ہیں اور protocol کے عادی ہیں تو انہیں دوبتہ اپنا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ assembly ختم ہوگی تو ان کا protocol ختم ہو جائے گا جو سینکڑوں سرکاری ملازمین گورنمنٹ کی تنخواہ پر ان کی سروس میں ہیں اور جاہو جلال ٹوپی ڈراما وہ ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کا substitute ہوگا ظاہر ہے پنجال صاحب سے کسی جمع تفریق میں کوئی نہ کوئی آرڈر کروا جا سکتا ہے کہ جان کو خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا ہے کہ واقعی solution ہو رہے ہیں اس لیے اس کے حق میں یہ ایک بات ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس وقت اپنی popularity کلائی ایکسپر ہیں اور جتنے جلدی election ہوں ان کو فائدہ اگر لیٹ ہوں گے تو ان کے جھوٹ کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ایکسپوز ہو رہے ہیں تو انہوں نے جو ہوا بھری گیا جو بے وقوف بنائے ہو ہے آلے یوز ٹائپ لوگوں کو تو وہ تلسم ٹوٹ سکتا لہذا وہ اس لئے ہر طرح کے اتخندے استعمال کر رہے ہیں دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت کنٹینو کرے گی اور آلٹیمیٹلی یہ ڈیفارٹ ہونے سے بچا لیتی ہے پاکس ان کو حالانکہ پی ٹی ای کی لیڈرشپ تو صبح شام آج کل دعائیں مانگ رہی اور شام کو وہ ڈیفارٹ کروا گویا ہارٹ وارٹ سے باہر لے آئے خطرے کے لیول سے باہر لے آئے ایکانومی کو تو ظاہر ہے پھر ان کا بیانیاں سٹرانگ ہو جائے گا تو اس والے سے پھر کرسپاننگ لی پی ٹی ای کو نقصان ہوگا اور تیسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اسمبلیوں کو ڈیزال کرنے سے شاید وہ فورس کر سکتے ہیں نیشنل لیول پر کے الیکشن جس کے بڑے امکان کم ہیں لیکن اس کا ارٹرنیٹ انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر اب پپولارٹی کے روچ پر ہونے کے وجہ سے دو صبحی حکومت جیس جاتے ہیں تو ظاہر ہے صبحی حکومت اگر سال ڈیزال ہو اسمبلی تو وہ پانچ سال کے لیے نئے اسمبلی آئے گی تو ان کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکس جنرل الیکشن میں گویا دو صبح تو ان کی پاکٹ میں ہوں گے تو پھر راوی چین لکھے گا اب یہ یعنی اس کے حق میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ ایک سپریم کوڈ کا آئیشہ ملک ترمین اللہ اور بنجال صاحب اس میں شامل ہیں بنجال صاحب ظاہر ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے یعنی فرام آوٹ آف نتھنگ انہوں نے ایک چیز نکال لی ہے کہ خیبر پختون خواہ اور پنجاب کو انیشیلی اور ساتھ ویسے ذکر بلوش سان اور سندکہ بھی کیا یہ حکم دیا ہے کہ دیکھیں جی جو پولیس آفیشل ہیں ان کو تین سال سے پہلے نہیں ٹرانسفر کرنا چاہیے اور پولیس آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو کو نافذ کرنا بہت ضروری ہے حالانکہ یہی بندیال سب موجود تھے اور پنجاب میں آئی جیز چیف سیکریٹریز ایٹ دیر سویٹ ویل بدلتے رہے اور چند چند مہینوں میں بدلتے رہے خیبر پختون خواہ میں بھی یعنی بلکل انریسٹرینڈ تھا کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تھا لیکن اب انہیں پولیس آرڈر بھی یاد آگیا اب انہیں کانسٹریٹوشنل ٹینور گویا قانونی ٹینور بھی پولیس آفیشلز کا یا سرکاری ملازموں کا یاد آگیا ہے اور انہیں بہت درد ہے کہ گورننس بیڈ ہوتی ہے بندہ پوچھتو آڈا کام گورننس کرنا یا عدل کرنا یعنی امیجن کریں ان لوگوں کی دیدہ دلیری جنہیں یعنی ہم نے جج بنایا ہو تو وہ گویا یہ پیش بندی کر رہے ہیں کہ اگر یہ اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اب کیونکہ وہ ان پلیس کر دیں گے نا اپنے پسند کے لوگوں کو یا پہلے آلریڈی ظاہر کر چکے ہیں کہ جہاں پر ڈی پیو جس کو لگانا ہے کسی تھانے دار کو لگانا ہے سپوز آئی جی کو لگانا ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی پولیس افیشلز خاص طور پر ہیں اور دسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن میں ظاہر ہیں یہی افیکٹو ہوتے ہیں تو وہ ان کی ریڈنگ یہ ہے کہ ان کو کیونکہ جو پی ٹی آئی کے سٹالورٹس ہیں خیبر پخت انخواہ اور پنجاب میں وہ اپنی مرضی سے پلیس کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے ہا ہا قانون جو ہے وہ برباد کر دیا انہوں نے یہ آئین کی بڑی زبرز خلاف ورزی ہوگی ہے لہذا یہ ڈسکریشن ختم ہونی چاہیے یہ جہاں جہاں ہیں وہ تین تین سار رہے ہیں مطلب ان کا یہ ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ بھی آئے گا تو ان کو بدلنے نہیں دینا تو یہ گویا پیش بندی ہے اس کے لیے کہ اگر یہ اسمیلیاں ڈیزال ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کو گویا اب سے ہی اپا حج کرنا اور مفلوچ کرنے کے پروگرام بندیال صاحب رکھتے ہیں اور اس میں انڈرلائنگ آئیڈیا یہ ہے کہ واقعتاً اسمیلیاں ڈیزال ہو سکتی ہیں آئندہ چند دنوں میں یعنی دسمبر کے وہ کہ وہ وہ کہتے ہیں ویڈی اے والے کے سترہ کو ہم اعلان کریں گے اور تئیس کو بعض ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ تئیس تک ڈیزال ہو جائیں گے تو یہ خطرات یعنی اس میں ظاہر ہے ابھی موجود ہیں اگر پرویز لائی کی انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے پچیس سیٹوں کی تو پھر تو وہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے کنٹری جنرل پرسپشن کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید واپس جا رہے ہیں شجاعت کے ساتھ جا رہے ہیں وغیرہ لیکن وہ انڈیکیٹر اور فیور اس لیے دیتے ہیں کہ امران خام پر پریشر ڈیولپ ہو کہ اگر میں نہ مانا تو وہ ادھر چلے جائیں گے اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ امکان ہے کہ اس دسمبر میں اسمبلی ڈیوالو ہو جائے پنجاب اسمبلی اور کنسیکونڈلی ظاہر ہے پھر خیبر پخت انخواہ کی بھی لیکن اس میں بہرحال پرویز لائک اگری کرنا اور پچی سیٹیں اگر دے دے پی ٹی اے ان کو تو پھر یہ کام ہو جائے گا ادروائز وہ بہرحال لٹکائیں گے تو اس پیشبندی کے طور پر بندیال صاحب میدان میں ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی یہ نظر نہیں کسی کو آ رہا ہے لیکن اس میں دیرزہ میتھڈ سمجھ لیں میڈنیس کہ انہوں نے باقاعدہ اس بینچ نے چاروں صوبوں سے دس سال کی پچھلی پوسٹنگ ٹرانسفر منگا لیا ہے پولیس آفیشلز کی خصوصاً اور باقی ڈسٹرکٹ آفیشلز کی آپ ایمیجن کریں کہ اگر دس سال کی پورے پاکستان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا ریکارڈ منگا لیا جائے تو وہ کون پڑے گا کون جیتا ہے تیری ذلف کے سر ہونے تو تو اب وہ تو بندیال صاحب کا باقی جو ٹینئور رہ گیا ہے نو مہینے وہ سارا بھی لگائیں تو وہ اس کو گو تھو تو نہیں کر سکتے لیکن سٹنٹ بنانا ہے نا ایک میٹیریل ایک فضا کریئٹ کرنی ہے مطلب یہ کہ جو پریمٹ کیا جا رہا ہے کہ جو کرٹیکر اگر ضرور مجبوری یعنی بالاخر عمران خان ڈیزالو کرتا ہی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی پیشبندی کے طور پر بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کی مرضی کے ڈی پیوز اور سب ڈی پیوز اور ڈسٹرکٹ انتظامیاں جو ہے پورے پنجاب اور پورے خبر پختونخواہ میں ساتھ ویسے ٹیز کرنے کے لیے بلوشستان سے بھی لسٹیں منگوالی ہیں سندھ سے بھی منگوالی ہیں اور یہ کہا یہ پریڈرگٹیو ہے آئی جی کہا چیف منسٹر یعنی has nothing to do with this کنورسلی بندہ پوچھے اگر چیف جسی صاحب یعنی آپ کے کرو فکا کہتے ہیں کہ ریگولیشن بنائے جا جس کی بہتی کے لیے آپ تس سے مسنی ہوتے وہ کہتے ہیں کہ بنچ کانسٹیچوٹ کرنے کے لیے اور کون سا کیس کس کے آگے لگنا ہے اس کے لیے ریولز بنائے لیکن ادھر گھنٹا گھر بنے ہوئے ہیں ادھر کہتے ہیں ساری میری ڈسکریشن لیکن باقی نہیں باقی اس وقت تک ڈسکریشن ہے جب تک عمران خان اقتدار میں ہو یا اس کا کوئی ٹاؤٹ ہو جب ان کو دوسری طرف محسوس ہونا شروع ہو جائے تو پھر انہیں آئین اور قانون جو سونے نہیں دیتا جس طرح پنجاب اسمیلی کو انہوں نے تیا پانچہ کیا اس کا آئین کو دوبارہ لکھ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس بندیال سازی اس بندیال کی بازی گری میں آئندہ کیا ظہور پذیر ہوتا ہے چند دنوں میں اگر اب سمجھ لیں دسمبر کے انہوں تک اسمیلی ڈیزال ہوئی پنجاب کی اور خبر پکتون خواہ کی تو پھر سمجھ لیں کہ نہیں ہوگی پھر نیکسٹ الیکشن تک کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو بہار اجازت چاہت ہوں اللہ تعالی آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو جس طرح بجوائیت کے ڈاکٹرن سے نجات ملی ہے اس طرح اللہ کرے اسی کا جو چائلڈ ہے گوگیس ڈاکٹرن یا بندیالی ڈاکٹرن اس سے بھی نجات ملے پاکستان زندہ باد آئین پاکستان پاہند باد خدا حافظ